کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے بادشاہ گھوروں کی استعبال کے ساتھ گھدے بھی رکھے ہوئے تھے گھدے گھوروں کا بچہ ہوا کھانا کھاتے تھے ہر روز گھدوں سے کام لیتے اور گھوروں کا بچہ ہوا کھانا کھاتے تھے گھدے گھوروں کو ویلہ اور نکمہ کہتے ایک دن گھورے پر سارا دن کام لیتے اور ہمیں گھوروں کا بچہ ہوا کھانا کھاتے صبح گھڑوں پر سمال لاتے اور سارے دن کام لیتے ایک دفعہ گھڑوں پر اچانک گھڑوں نے سارے دن گھڑوں کو گالیاں دیتے اور گھڑوں سے سارے دن کام لیتے ایک دفعہ گھڑوں پر سپائی جلدی جلدی اپنے گھڑے کو تیار کرتے اور جلدی سے گھڑوں کو جلدی سے تیار کرنے کے لیے ان کو درسی سے کھولتے اور چل جاتے گھڑوں نے شام ہو گئی گھڑوں نے کہا گھڑے نہیں ہے وہ بہت پرشان ہو گئے لوگ نے صبح ہی تو گھڑے آ رہے تھے تو کسی کا کہا نہیں تھا اور کسی کی آنکھ نہیں دی اور کوئی لنگراکھ چاہ رہا تھا کوئی واپس ہی نہیں آیا تو گھڑوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو ان لوگ نے کہا کہ ہم جنگ پر گئے تھے اور جنگ میں یہی ہوا ہے تو گھڑوں نے کہا ہم گھڑے نہیں ہیں ان لوگ نے کہا کہ ہم گھڑے نہیں ہیں گھڑے ہیں اخلاقی سبب اللہ نے ہمیں جیسے بھی بنایا ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اللہ کی کوئی اس میں حکمت اور دنائی ہوتی ہے